اللہم صلی علی سیدنا محمد ناظرین بنی اسرائیل یعنی یہود کے بارے میں جس طرح بتایا جا چکا ہے کہ مدینے میں ان کے تین بڑے بڑے قبیل آباد تھے بنو قینقہ بنو نظیر اور بنو خوریزہ بنو قینقہ کی بغاوت کے بعد انہیں کس طرح مدینے سے نکال دیا گیا اس کا واقعہ ہم نے ایک سٹوی قسط میں مکمل سن لیا ہے آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر آئی بٹن پر کلک کر سکتے ہیں آج کی اس قسم میں بنو نظیر کی بغاوت کی مکمل تفصیل جانیں گے ناظرین یہ بات تو ہم سبھی جانتے ہیں کہ یہود اسلام اور مسلمانوں سے جلتے بھنتے تھے مگر چونکہ وہ مرد مہدہ نہ تھے یعنی جنگ کے آدمی نہ تھے سامنے آ کر لڑنے والے آدمی نہ تھے سازشی اور دسی سکار تھے یعنی سازش کرنے والے چھپ چھپ کر چیزیں کرنے والے تھے اس لیے جنگ کے بجائے کینے اور عداوت کا مظاہرہ کرتے تھے اور مسلمانوں کو اہدو پیمان کے باوجود عذیت دینے کے لیے ترہ ترہ کے ہیلے اور تدبیریں کرتے تھے البتہ جب بنو قینقہ کی جلاوتنی یعنی انہیں جب مدینے سے نکالا گیا اور قعب بن اشرف کے قتل کا واقعہ پیش آیا تو ان یہودیوں کے حوصلے ٹوٹ گئے یعنی جو مدینے میں یہودی بقیہ بجے تھے ان کے حوصلے ٹوٹ گئے اور انہوں نے خوفزدہ ہو کر خاموشی اور سکون اختیار کر لیا لیکن غصبِ احد کے بعد ان کی جورت پھر پلٹ آئی انہوں نے کھلم کھلا عداوت بد اہدی کی مدینے کی منافقین اور مکہ کے مشرقین سے پیٹ پیچھے ان کے تعلقات تھے ہی ان کے ساتھ وہ ملجل کر سازش کیا ہی کرتے تھے اور مسلمانوں کے خلاف مشرقین کی حمایت میں کام کرنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ جانتے ہوئے سبر سے کام لیا لیکن رجی اور معونہ کے حادثات کے بعد ان کی جورت اور جسارت حد سے بڑھ گئی رجی اور معونہ کے واقعے آپ نے اس سے پہلے کی دو قسطوں میں سن لیا اور ان میں سے ایک قبیلہ جس کا نام بن النظیر تھا اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے خاتمے کا پروگرام بنا لیا واقعہ کچھ یوں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیل بن النظیر کے پاس تشریف لے گئے جو یہود کا بہت بڑا قبیلہ تھا وہاں جا کر بنو کلاب کے ان دونوں مقتولین کی دیت میں یعنت کے لیے بات چیت کی جنہیں حضرت عمر بن عمیہ زمری نے غلطی سے قتل کر دیا تھا جس کا تذکرہ ہم نے اس سے پہلے والے قسط میں کیا تھا اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ یہی وجہ بنی تھی بن النظیر کے جلاوتنی کے پیش آنے کی اور ان کے بغاوت کرنے کی اور یہود پر یہودیوں کے پاس چلے گئے اور ان پر معاہدے کے روح سے یعنی معاہدہ جو ان کے ساتھ پیکٹ تھا اس کے روح سے یہ مدد کرنا ان پر واجب اور ضروری تھی انہوں نے اس موقع پر تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میٹھی میٹھی باتیں کی اور اچھی امیدیں دلائیں لیکن در پردہ آپ کے خلاف سازش میں مشہول رہے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر کے دیوار کے نیچے تشریف فرما تھے یہ دیکھ کر یہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ اس سے اچھی پوزیشن اس سے اچھا موقع پھر تم کو ہاتھ نہ آئے گی اگر ایک آدمی اوپر چڑھ کر ایک بھاری پتر لڑکھا دے یعنی نیچے گرا دے تو ہم سب کی جان چھوٹ جائے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس موقع پر کئی حضرت صحابہ موجود تھے جن میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی موجود تھے اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے ناپاک ارادوں سے آگاہ فرما دیا آپ اسی وقت اٹھ کھڑے ہوئے اور مدینہ روانہ ہوئے یہاں کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جنگ کی تیاری شروع کی اور ان کے مقابلے کے لئے روانہ ہوئے اور آگے بڑھ کر ان کے قبیلے میں پڑھاؤ کی یہ ربیل اول کا ماہ تھا مہینہ تھا سنچار ہجری کا واقعہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھے راتوں تک ان کا محاصرہ کیا ان کے دلوں میں ایسا روم ڈالا کہ ان کے ہاؤسلے ٹوٹ گئے وہ ہتھیار ڈالنے پر آمادہ ہو گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلوہ بھیجا کہ ہم مدینہ سے نکلنے کو تیار ہیں آپ نے ان کی جلاوتنی یعنی مدینہ سے باہر نکالنے کی پیشکش کو منظور فرمایا اور یہ بھی منظور فرما لیا کہ وہ ہتھیار کے علاوہ باقی جتنا سادو سامان اونٹوں پر لاج سکتے ہوں سب لے کر بال بچوں سمیت چلے جائیں اب وہ سارا سامان اپنے ساتھ لے گئے جو اونٹوں پر جا سکتا تھا وہ اونٹوں پر لے گئے پھر یہ منظر بھی دیکھا گیا کہ ایک آدمی اپنا پورا گھر خود اپنے ہاتھ سے گرا رہا تھا اور جتنا سامان لادنا ممکن ہوتا اونٹ پر لاد کر روانہ ہو رہا تھا اس غزوے کے بارے میں قرآن مجید نے کچھ اس طرح منظر کا شکی ہے وَالَّذِي اخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِیارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ مَا ضَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعْتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْسُ لَمْ يَحْتَاسِبُوا وَقَدَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرَّعْبِ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ فَأَتَبِرُوا يَا أُولِ الْأَبْصَارِ وہی ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافر لوگوں کو ان کے گھروں سے پہلے اجتماع کے موقع پر نکال دیا مسلمانوں تمہیں یہ خیال بھی نہیں تھا کہ وہ نکلیں گے اور وہ بھی یہ سمجھے ہوئے تھے کہ ان کے قلعے انہیں اللہ سے بچا لیں گے پھر اللہ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں ان کا گمان بھی نہیں تھا اور اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ اپنے گھروں کو خود اپنے ہاتھوں سے بھی اور مسلمانوں کے ہاتھ سے بھی اجاد رہے تھے لہٰذا اے آنکھ والو اے بصیرت رکھنے والو عبرت حاصل کرو ناظرین ان میں سے کچھ لوگ خیبر میں جا بسے کچھ شام چلے گئے اور مسلمانوں کو مکرو فریب سادش اور منافقت کے ایک بڑے اڈے سے ایک بڑی جماعت سے نجات ملی اور قتال کی ضرورت بھی پیش نہیں آئی وَكَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالِ ان کی جلاوتنی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سب مال و دولت مہاجرین میں تقسیم فرما دیا ناظرین آج کی اس قسم میں اتنا ہی ملتے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ